دوستو میت سیریل کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمائے گڑمبت پوجہ ہو رہی ہے جس میں اس سمائے سمیت اور اس لوگ دونٹ دکے ہوئے ہیں لیکن دوستو یہاں پر بھی لگاتار کوسس کر رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے اس لوگ اور سمیت کو ہین کے ہین ہی دفن نہ دیا جائے یعنی مار دیا جائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے پاس میں آخری موقع ہے یہاں سے کس طریقہ سے بستے ہیں یہ ان دونوں کے پور پوری طریقہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکہ سمیت کئی معنیوں میں بہت زیادہ خاص دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دوستو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادھر سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرہ ہوا ہے اس گھر کے اندر تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب لوگ سرکشت نہیں ہیں بلکہ انڈین ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمیت اور اس لوگ پہ جو اس سمیں الجام لگ رہا ہے جاسوس ہونے کا اور جا میں کوئی بھی کسی طریقہ سے کوئی بھی جاسوس ہی نہیں کی ہے اس لوگ نے یا سمیت نے لیکن لگاتار ان لوگوں کو مارنے کے لیے پاکستانی فوج لگاتار دوش دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیت اور اس لوگ اگر نہ بھاگتے وہاں سے تو پاکستانی لوگ سوٹ کر دیتے کبھی کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چیز کو بہت اچھی طریقہ سے جانتا تھا اس لوگ اور اس لوگ نے اس لیے سمیت کا دھار تھام کے بولا ہے کہ سمیت ہمیں بھاگنا ہی پڑے گا اور ایسے بھاگنا پڑے گا کہ ہم روک نہیں سکتے چاہا کر بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیت اور اس لوگ کی سمیت کی ایسی بڑی مصیبت میں فضے ہیں کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کچھ اس طریقہ سے بھی دیکھنے کو ملے گا وہاں پر بات کی جائیں تو اس لوگ کے فیملی پوری طریقہ سے ڈری ہوئی ہے کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ میں کیونکہ دوستو سمیت اور اس لوگ لگاتار اس چیز میں فضے ہوئے ہیں اور آکر کرے تو کرے تو کرے کیسے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں آئی نہیں رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جلدی ہی کہانی میں جس کے لئے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ میرے کو جرور بتائیں گا